بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چپلی کباب کی ریسی بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں چپل کباب بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ رینڈم لی جو ہے وہ مطلب فکسٹ راؤنڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی بلکل ہاتھ کی جو ہتیلی ہے ٹھیک ہے جی اسی سے جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہتیلی پہ پہلا کے اور پھر اس کو جو ہے وہ توے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ساتھ کر کے توے کے درمیان میں اس کو جو ہے وہ لے جا کے اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے جو ہے وہ فرائی کیا جاتا ہے تو بہت ہی بہترین سی بننے والی ڈش ہے اس کو جو ہے وہ چکن کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے چکن کے قیمے سے اور جو اس کی سپیشیلٹی ہے خاصیت ہے وہ بیف کے ساتھ ہے تو ہم نے اس کو جو ہے بیف کے ساتھ بنایا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے تو کباب کے لیے قیمہ کا باریک پیسنا لازمی ہے ٹھیک ہے جی جتنا پسا ہوا اچھی طرح سے ہوگا قیمہ وہ اتنا ہی بہترین ہمارے کباب ہوں گے اور ٹوٹیں گے نہیں ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں آج کی ریسیپی ویلکم ٹو بکر کچن بکر کچن میں آپ سب کو خشام دیتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آرہی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے ٹرینز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور برابر میں بل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بولی گیا کیونکہ اس سے آپ ہماری آنے والی کسی بھی اپ ڈیٹ کمس نہیں کر پائیں گے تو جو کیپی کے تختبائی کے مشہور جو چپل کباب ہے چپلی کباب ہے اس کی خاصیت ہے اس میں دو تین چیزیں جو ہے وہ انگریڈنٹ میں سپیشل طور پر یوزڈ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ باریک جو ہے وہ بیف کا قیمہ لیا ہے ایک کلو کے قریب اور ساتھی ساتھ میں نے دو ٹیبلی سپون چوپٹ لیسن ڈالا ہے ساتھی ساتھ دو ہری مرچیں میں نے چوپٹ کر کے ڈالی ہیں اسی کے ساتھ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز اچھی طرح سے چوپ کر کے جو ہے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی ساتھی ساتھ یہ سرخ مرچ ہے ٹھیک ہے جی سرخ مرچ لال مرچ کا پاورڈر اور اسی کے ساتھ یہ انار دانا جو اس کی خاصیت ہے انار دانا تھوڑا سا پسا ہوا ہے ٹھیک ہے جی پسا ہوا انار دانا ہے میرے ساتھ تو وہ میں نے ون ٹی سپون کے قریب شامل کیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں ایٹ کرنے جا رہا ہوں چاٹ کا مسالہ آپ اگر اس کو سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مجھے اس کا فلیور تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کٹاس جو ہے وہ فیل ہوتی ہے بہترین قسم کی تو وہ میں نے شامل کیا ہے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب نمک میں نے شامل کیا ہے ون ٹی بل سپون اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ شامل کرنے جا رہا ہوں سپائسز میں میں نے تھوڑا سے اجوائیں ڈالے ہیں اور اسی کے ساتھ خوشک کٹا ہوا دنیا ہے ون ٹی بل سپون وہ میں نے شامل کیا ہے ٹھیک ہے جی اور تھوڑا سی چلی فلیکس ون ٹی سپون کے قریب میں نے ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ ایک انڈا فرائے کرنے جا رہے ہیں جو دغد بھائی کی جو چپل کباب ہے اس میں سپیشل طور پر جو ہے وہ یوزڈ ہوتی ہے جو خاصیت ہے یہاں کی سپیشلٹی تو ایک انڈا ہم نے ہلکا ہلکا فرائے کر کے اس کو جو ہے اپنی انگریڈینٹ میں شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی خاص طور پر ایڈ کیا جاتا ہے دوسری جو نلی ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے میں استعمال نہیں کر رہا میرے کباب توڑا سے ہیوی ہو جائیں گے پھر تو انڈے کو اچھی طرح سے فرائے کر لینے کے بعد اس کو اپنی انگریڈینٹ میں شامل کر لینا ہے کیمے والے مکسچر میں اور اچھی طرح سے تمام تر چیزوں کو بہترین طریقے سے ملا لیں اور اس مکسچر کو کیمے کو جو ہے وہ رکھ لیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک مسالوں کے ساتھ تو ہمارے قیمے کو مسالوں کے ساتھ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی اچھی طرح سے قیمہ لے کے ٹھیک ہے جی یہ کباب توڑا سے بڑے سائز کے جو ہے وہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پھر سکڑ جاتے ہیں آئل کے ساتھ جو ہے فرائے کرنے کے لیے جب ہم اس کو پین میں ڈال دیتے ہیں تو یہ توڑا سے سکویز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اچھی طرح سے بڑا سا ایک پیز بنا لیں جو ہماری ہاتھیلی کے بلکل برابر ہو ٹھیک ہے جی اور پھر درمیان میں ٹومیٹو کا ایک سلائس فکسٹ کر کے اس کو تبے پہ سیٹ کر دیں ٹھیک ہے جی تو ہاتھ کی مدد سے کباب کو جو ہے وہ سینٹر میں لے کے آئیں سینٹر میں ہم نے دو سے تری ٹیبل سپون کے قریب جو ہے آئل ڈالا ہے تو فائف میٹ ایچ سائٹ سے جو ہے وہ ہم نے میڈیم فلیم پہ جو ہے اس کو پکانا ہے تاکہ اچھی سی جو ہے وہ کرمیلائزیشن ہو جائیں دونوں طرف سے اچھی طرح سے ہمارے کباب جو ہے وہ پک جائیں ٹھیک ہے جی ایک سائٹ سے پک جائیں تو پھر دوسرے سائٹ پہ ٹرن کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے کر کے سارے کبابوں کو بہترین طریقے سے فرائے کر لینا ہے کوشش کریں کہ کباب جلے نہیں ٹھیک ہے جی اور دوسری اور اہم بات جو میں نے بتائی ہے اور بتاؤں گا انشاءاللہ بار بار بتاؤں گا کہ کبابوں کے لیے ایما اچھی طرح سے پسا ہوا ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ سے ایک سائٹ سے ہمارے کباب ہو چکے ہیں تو اب اس کو اچھی طرح سے احتیاط کے ساتھ اس کو ٹرن کر لیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی بہترین طریقے سے جو ہے وہ پکا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو ہے تبے پہ ہلکا سا آئل ہے لیکن میں جو ہے ابھی ڈالوں گا نہیں جب تھوڑے سے جو ہے دو سے تین منٹ ہو جائیں ٹھیک ہے جی اپنا بھی فیٹ جو ہے وہ کیمے میں ہے تو کوشش کریں ہلکی آنچ پہ ہم نے کبابوں کو فرائے کرے کہ زیادہ آئل کی ضرورت نہ پڑے ٹرڈیشنلی چربی میں جو ہے اس کو پکایا جاتا ہے جو گوشت کی چربی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ پہلے توے پہ ڈال کے مطلب جو چپل کباب ہوتے ہیں بڑے سائز کے جو ہے وہ توے پہ اس کو بنایا جاتا ہے تو پہلے جو ہے چربی کو جو ہے وہ گلائے جاتا ہے اور پہ اسی میں جو ہے وہ ان چپل کباب کو فرائے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں وہ آئل کا اسعمال کر سکتے ہیں تو اب ماشاءاللہ سے ہمارے کباب فرائے ہو چکی ہیں ٹھیک ہے جی اور اب جو ہے اپنی مرضی کے سرونگ کر سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ اس کو بہترین طریقے سے سرف کیا جاتا ہے اور منٹ چٹینی کے ساتھ ٹھیک ہے جی سرکے والی چٹینی کے ساتھ بھی جو ہے اس کو سرف کیا جاتا ہے جو رمالی روٹی کی ریسیبی میں آپ کو بتائی ہے اس کے ساتھ یہ بہترین کامبینیشن رہتا ہے اس کا تو ماشاءاللہ سے ہمارے تخت بائے کے کیپی کے کی سپیشیلٹی ہے کیپی کے میں پھر جو ہے یہ تخت بائی کی سپیشیلٹی ہے ماشاءاللہ سے چپل کباب تیار ہو چکی ہیں تو آپ بھی اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی فیڈبیک سے ہمیں لازمی آگا کیجئے گا ٹھیک ہے جی بہت ہی بہترین سی بننے والی اور جڈپٹ اور آسان بننے والی یہ ڈیش ہے تقریباً ہارلی بس سے پچیس منٹ میں جو ہے یہ بن جاتی ہے ایزیلی بہترین طریقے سے قیمہ آپ کا پیسہ ہوا ہونا چاہیے تو ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگیں انفرمیٹیو لگیں تو کینڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے یہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اپنے تمام تر ویورز اپنے تمام جتنے بھی ہماری یوٹیوب بکڑ کچن کی فیملی ہے سب کا تہے دل سے مشکور ہوں آپ سب کی محبت اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اپنا اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں سپورٹ دیتے رہیں ٹھیک ہے جی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے دسترخانوں کو رسک حلال سے جو ہے وہ سجائے رکھیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ضرور خیال رکھیں اللہ حافظ